قرآن کی ایک سو چودہ سروں میں سے سرہ نمبر چھبیس ہے جس کا نام ہے سور شورا شورا کا مطلب ہے پوئٹس اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے سور شورا جب ہم کھولتے ہیں سورا نمبر چھبیس اس کی آخر کی آیتیں لازت تین آیتیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شورا کے بارے میں کہا ہے پوئٹس کے بارے میں اور جو کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ جو شورا ہے پوئٹس ہیں ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ چلتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ہر وادی میں یہ بھٹکتے فرتے ہیں اور وہ لوگ وہ چیز کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں کہتے وہ چیز ہیں جو کرتے نہیں ہیں تین نیگٹیف سٹیٹمنٹس آئے ہیں پہلی بات یہ آئی ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں نمبر دو ہر وادی میں بھٹکتے فرتے ہیں یہ نمبر تین ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں یہ شعرہ کی عام بات ہے لیکن پھر اللہ نے کہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے جو ایمان لاتے ہیں ایمان کے حالت میں ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں جن کے اندر یہ معاملہ نہیں کہ اللہ کو بھول کر شاہدی کریں گے وہ اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان پر ظلم کیا جائے تو اس کے بعد دیفینڈ کرتے ہیں یہ چار خوبیاں بتائی اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھے شاعروں کی تو پتا چلا اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں ایکسپشن کے طور پر بتایا گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چار کالٹیز ان کی بتائی گئی ہیں اس میں جو چوتھی کالٹی ہے اس میں ایک اشارہ ہے وَن تَسَرُوا مِمْ بَادِمَا ظُلِمُوا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کی خوبی ہے کہ اس کے بعد کے ظلم کیا جائے وہ مدد کرتے ہیں مطلب یہاں کیا معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا جس طرح سے سارے انبیاء کو چنا تھا سارے رسولوں کو چنا تھا پہلے رسول نہیں تھے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے مارک درشن کرنے صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو چنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اب مکہ کی جو مشرک تھے انہوں نے ان پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے شاعروں کو یوز کیا ان کا مزاق اڑا کر ان کی نبوت کا مزاق اڑا کر ان کی پسنیلٹی کا مزاق اڑا کر ان کے میسج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کم بتانے کی کوشش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کلام اللہ کو بھی شاعری کہنے لگے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ظلم جو کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ لوگ جو مدد کرتے ہیں تو یہاں پر اس چیز میں مدد میں آنے کیا ایک اشارہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا ان کی شاعری کا جواب دو جبریل تمہارے ساتھ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اچھا شاعر جو ایک صحیح بات سچی بات دیفنڈ کرنے کے لئے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہاں تک کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جبریل اس کے ساتھ ہے اور مصنط احمد کی صحیح حدیثیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے حسان بن ثابت کے بارے میں تو ایسا تھا جیسے کہ انہیں تیر لگ رہے ہیں ویسے انہیں تیر لگ رہے تھے یعنی کہ وہ جو غلط اٹیک تھا اس کا جواب تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاعری اچھی شاعری کا معاملہ ہے اور غلط ہو جائے شاعری تو انسان کو نہیں سماج کو نہیں دنیا میں بربادی فہلانے والے ذریعوں میں سے ڈیلیوزن فہلانے والے ذریعوں میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ شاعری بھی ہے بے شک لازمین میں آپ کو بتا دوں کہ زمانہ جہالیت میں پری اسلامی کیرہ میں عام طور پر شاعروں کو بڑا عروج حاصل تھا دوسرا فن پارا نہیں آجاتا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہالیت سے بھری چیزیں ہوتی تھیں